مہتاب علی ٹی وی جن پر کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں اور دوسرے نہیں مانتے برسوں سے بھوتوں نے ہوئیلیوں قلوں اور گھروں کے دالانوں کو ستایا ہے بعض اوقات ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہیں جو لمبو میں پھنسے ہوئے ہیں اور زمین پر نامکمل کاروبار رکھتے ہیں روز زندہ رہتی ہے اور عذاب دیتی ہے جب تک کہ وہ جنت اجہنم میں قبول نہیں ہو جاتے دوسرے نظریات بھوتوں کی کہانیاں سناتے ہیں جو کسی خاص شخص آجگا کو ستاتے ہیں یہاں بھوتوں کے بارے میں پانچ ڈرونہ حقائق ہیں جو آپ کی ریڑ کی ہڈی کو ہلا کر رکھ دیں گے ایک بھوت آپ کو متعدد وجوہات کی بنا پر پریشان کر سکتا ہے مشہور بھوت شکاری اور مصنف ریچرڈ ساؤتھال نے کہا کہ بھوت کے آس پاس ہونے کی چار وجوہات ہیں اس کی فہرست میں سے پہلی یہ ہے کہ بھوت کو شاید یہ احساس نہ ہو کہ وہ اصل میں مر چکا ہے دوسرا یہ کہ بھوت کا کاروبار ادھورا ہے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ اس وقت تک پاتال میں نہیں جا سکتا جب تک کہ زمین پر تمام کاروبار ختم نہ ہو جائے یہ وجہ تین کی طرف جاتا ہے بھوت دیر سے رہ سکتا ہے لہٰذا یہ کسی پیارے کو الویدہ کہہ سکتا ہے آخری نظریاتی وجہ کسی عزیز کو رہنمائی پیش کرنا ہے عام طور پر بھوتوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ان جگہوں اشیاء لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جن سے وہ وابستہ تھے مثال کے طور پر ایک مشہور کہانی وینچسٹر اسرار گھر کی ہے کہانی یہ ہے کہ بھوتوں نے وینچسٹر گن کے خالق کی بیوی کو اس کے گھر میں عذیت دی لیکن یہ سب ان لوگوں کے بھوت تھے جو اس مخصوص برانڈ کی بندوق سے مارے گئے تھے بھوتوں کی مختلف قسمیں ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں اپنے سوچا ہوگا کہ اب کے پاس ایک قسم کا بھوت ہے جس کی تلاش ہے لیکن متعدد ہے یہ صرف ایک عام تیرتا ہوا صفید بیڈ شیت بھوت نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیٹرجی سٹھ ہیں جو شور مچانے والے بھوت ہیں جو زندہ لوگوں کو عذیت دیتے ہیں وہ اکثر چیزیں آپ کے گھر کے اردگرد منتقل کرتے ہیں اور آپ کو ٹھیک ٹھیک حرکتوں کے ذریعے دھرا دیں گے فینل بھوت اور اورب بھوتوں کی دوسری قسمیں ہیں یہ روشنی کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے اور روشنی ادھند کی گیند کی طرح ظاہر ہوں گے وہ بھوت کی قسم بھی ہو سکتے ہیں جو کسی پیارے کو دیکھے گا اب بھوت کو اپنے دشمن کا شکار بنا سکتے ہیں یہ ممکنہ طور پر سوچنے کے لیے سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے رومیوں کے مطابق اب اپنے لیے بدلہ لینے کے لیے کسی بھوت کو مؤثر طریقے سے حکم دے سکتے ہیں رومیوں نے اسے انجام دینے کے لیے چند آسان اقدامات پر یقین کیا اس کا آغاز پتھر آ ان دنوں ایک گولی میں نوچ کر لانت لکھنے سے ہوا تھا لانت کے لیے دشمن کا نام بتانا اور کس قسم کا عذاب دینا ہے پھر اسے کسی قبر اعتدفین کی جگہ پر رکھا جانا تھا تاکہ میت پر عمل کر سکے تمام رومیوں نے اس پر یقین نہیں کیا لیکن اکثر اس امید پر عمل کیا جاتا تھا کہ ماردوں کے عذاب میں بھوت بن کر واپس آ جائیں گے جادوگرنی کا وقت وہ ہوتا ہے جب بھوت سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لوگ داستانوں میں جادوگرنی کا وقت غیر معمولی واقعات سے منسلک ہوتا ہے اور جب بھوتوں کے ظاہر ہونے کا امکان ہوتا ہے اگرچہ دن کے کسی بھی وقت بھوت کو دیکھنا ممکن ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جادوگرنی کے وقت بھوت سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ جادوگرنی کا وقت کب ہوتا ہے لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صبح تین سے چار بجے کے درمیان ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انجمن کیتھولک چرچ سے پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہزار پانچ سو کی دہائی کے دوران کیتھولک چرچ نے اس گھنٹے کے دوران سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی پابندی اس وقت جادو ٹونے کے خوف کی وجہ سے تھی کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ رات کو انجام دیا گیا تھا جادوگرنی کا وقت پیدا ہوا تھا اور اب اسے انتہائی غیر معمولی گھنٹے کے طور پر جانا جاتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب پولٹرجیسٹ چیزوں کو منتقل کریں گے اور گھر کو دہشت زدہ کریں گے یا جب آپ کو دیکھنے کا زیادہ امکان ہوگا اس لیے اگلی بار جب آپ خود کو اس گھڑی کے دوران جاگتے ہوئے پائیں تو اس بات سے محتاط رہیں کہ آپ کیا دیکھ سکتے ہیں انگلینڈ دنیا کے سب سے زیادہ پریشان ممالک میں سے ایک ہے برطانیہ کی ایک پیچیدہ تاریخ ہے جو لڑائیوں، عذیتوں، موت اور جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے اس لیے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے پورے برطانیہ میں ساٹھ سے زیادہ مشہور پریتوعدت گھر، قلے، حویلی اور امارتیں ہیں ان میں سے بہت سے مقامات نے ایک بار لڑائی سر قلم کرنے ایسے بھی بدتر صورت حال میں بہت سی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا تھا سر قلم کرنے ایک پیچی میں بے زیادہ سکتاً سر قلل کرنے پریشان ہزیں جو میرے دنیا سر قلل کرنے پیچی میں بہت سکتاً سر قلم کرنے پاچک